سب سے پہلے ہے تو میں بہت بہت مذہر چاہوں گا اپنے ڈی سی کے فین سے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ یہ بات ضرور سوچ رہوں گے کہ جب بھی مویل کی مووی آتی تو تمہارا ریویو سب سے پہلے آ جاتا ہے لیکن ڈی سی کی مووی آئی تو تم ریویو بھی نہیں بنا رہے نہیں نہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ اس موویو کو دیکھنے میں مجھے تھوڑا گیر ہو گئی تھی اور میں نے اس کا ریویو فورا اسی لیے نہیں بنایا کیونکہ میں اس موویی سے ریلیٹر تھوڑا کنفیوز تھا تو میں نے اس موویی کو کم سے کم بھی دو بار دیکھا ہے اس کے بعد جو ہوں میں نے سوچائے کہ اب میں اس کا ایک ریویو بنا ہوں گا لیکن جیسے میں نارمل ویڈیوز کے اندر ایک سپاولر فری ریویو بناتا ہوں یہ سپاولر فری ریویو نہیں ہوگا بلکہ میں اس کے اندر پوری موویی کے بارے میں دسکشن کرنے والا ہوں کیونکہ آئی ہوگ کہ اب تک سب نے جوہے جوکر مووی دیکھ ہی لیگ ہوگی بیسے بھی فیس بوک اور اسٹاگرام پہ ہر کوئی جوکر ہی بناوا ہے اور واکن فینکس واکن فینکس کو اپنے ابو مان رہا ہے سو گائز دس ایس پیٹ ٹائگر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا جوکر مووی کا کمپلیٹ ریویو تو جن لوگوں نے یہ مووی ابھی تک نہیں دیکھئے وہ پہلے مووی دیکھ لی جس کے بعد ہی میری یہ ویڈیو دیکھئے گا چلیے اس ویڈیو کو اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ میری جو اس ویڈیو کو لیٹ بنانے کی تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بار جب میں نے اس مووی کو دیکھا تو مجھے اس کے اندر کچھ ایسا خاص نہیں لگا جو کہ دوسرے لوگوں کو لگ رہا تھا یعنی کہ لوگ اتنے اس کے پوست شیئر کر رہے ہیں اس کو اتنا اووریڈ کر رہے تھے مجھے ایسا کچھ نہیں لگا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مووی بہت زیادہ بری تھی ہے ویکار تھی دوسری موویز کی طرح بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دی سی کی دوسری موویز سے جیسے کہ خاص کر بیٹمن ورسے سوپر مین جسٹس لیگ وغیرہ اتنی بڑی بڑی موویز سے جس کے اندر بہت زبردست کاسٹ ہی اس سے ہی لاکھ گناہ زیادہ زبردست مجھے لگی مووی کیونکہ اس کے اندر جو ایک لیسن تھا ایمپیکٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا جبکہ وہ دوسری موویز جیسے لگ رہا تھا کہ بلکل ہمیں صرف ہماری فیلنگ سے ساتھ کھیلنے کے لیے بنائے گئی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھی اس کے لیے ہم لیکن ہمیں دیکھنے کو کچھ بھی نہیں میدا لیکن میری وجہ یہ تھی کہ میں اس موویز کے لیے بلکل بھی زیادہ ایکسائیٹڈ نہیں ہوا ہوا تھا کیونکہ ڈی سی کے ساتھ جو ہے میں نے شہزام مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ رکھی تھی لیکن وہ مووی بھی مجھے کوئی اتنی خاص پسند نہیں آئی تو اسی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں جوکر مووی کو بلکل زیرو ایکسپیکٹیشن سے ساتھ دیکھوں گا تو اسی لیے یہ موویز مجھے ان ساری موویز سے تھوڑی بہتر بھی لگی تو چلیے پہلے ہم نورمالی بات کرتے ہیں ڈیریکٹر ڈاٹ فلیپس کی جنہوں نے اس مووی کو ڈیریکٹ کیا ہے تو ویسے تو یہ ڈیریکٹر جو زیادہ زیادہ جانے جاتے ہیں اپنی کومیڈی موویز سے جیسے کہ ہینگ آور ہو گئی ڈیو ڈیٹ ہو گئی اور اس طرح کی بہت ساری کومیڈی موویز ہیں جو کہ بہت زبردست ہیں اور لاسٹ جنہوں نے اپنی مووی ڈیریکٹ کری تھی اور اس مووی کو بہت سارے آسکار نومینیشن وغیرہ بھی ملے تھے تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلی جاتا کہ یہ ڈیریکٹر بہت ہی آؤٹ کراس ہیں اور جب ان کو جوکر مووی سو بھی گئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جوکر مووی کے ساتھ اب کچھ اچھا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس مووی کے جو ایکٹر ہیں یعنی کہ واکن فینکس کی تو میں سچ میں مان گیا ہوں کہ ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ لا جواب ہے بہت زبردست انہوں نے ایکٹی کری ہے جوکر کے رول کے اندر خاص کر میں بات کرنے جاؤں گا جو ان کی حسی تھی مطلب دوسرے سارے جوکر سے جو ہے ان کی حسی جو ہے کافی طرح سے ڈیفرنٹ تھی اور مجھے جو ہے پسند آئی کیونکہ جوکر بیسکلی جانا ہی جو جاتا ہے وہ اپنی لاف کی وجہ سے جس طرح اس کا مسنے کا طریقہ ہے تو یہ مجھے بالکل کومک ایکوڑٹ لگی اور اگر آپ ان کے کریکٹر کے پر بات کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جوکر کی جو ہے ہمیں اس سے پہلے بھی کبھی کوئی اوریجن مووی یا کوئی اوریجن کومکس کے اندر نہیں دکھائی ہے تو اس لیے ان مووی ریٹر کے پاس ڈیریکٹر کے پاس ایک فری ہنٹا کہ وہ جیسا چاہیں اس مووی کو دکھا سکتے ہیں اس کی سٹوری بنا سکتے ہیں ہمیں کومکس کے اندر جوکر کا اصلی نام تک نہیں بتائی گیا لیکن اس مووی کے اندر ہمیں آرثر نام بتائی گیا ہے جوکر کا اور وہ جو ہے ڈیریکٹر کے مطابق وہ کوئی ایسا خاص نام نہیں ہے بس ان کو وہ نام اچھا لگا ان کو پسند آیا کریکٹر پر سوٹ کر رہا تھا اس لیے انہوں نے اس کو وہ نام دے دیا تو ایکٹنگ کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں جو واکن فینکس کو پورے ٹین آرٹ آف ٹین مارکس دوں گا وہ جو ان کا جوکر ڈانس تھا وہ جو باتفل میں کھڑوں کے تیار ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو میک اپ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کریکٹر کے اندر گھسے ہوئے ہیں مطلب ہیٹ لیجر کے بعد اگر کوئی ہے جوکر کے لیے نومینیٹ ہو سکتا ہے جوانس کر کے لیے تو میں مانت ہوں وہ واکنگ فینکس ہیں تو اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو اس مووی سے نفرت کر رہا تھا میں بہت نیگیٹیو تھا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے مجھے یہ ایکٹر بہت زیادہ پسند آئے ہیں لیکن جو چیز مجھے ایک اووریڈ لگی ہے وہ ہے اس کی سٹوری میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کی سٹوری سے وہ کیا تھا جو ڈی سی کا کامک ہے وہ جو ہے ایک طرح کا جوکر کا ہمیں اوریجن آج تک بتایا یہ ہے کامکس کے اندر یعنی کہ ایک دیفنیٹ اوریجن اس کو مانا جاتا ہے اور میری نظر میں وہ اوریجن تو بہت زیادہ زبردستا اور میں نے سوچا تھا کہ اس مویی کے اندر وہ لوگ کلنگ جوک وال اوریجن ہمیں دکھانے والے ہیں تو میری ایکسپیکٹیشن بلکل اس طرف تھی لیکن جو اوریجن ہم نے اس مویی کے اندر دیکھا اور تھوڑی سی جو سٹوری تھی اینڈنگ کی طرف وہ مجھے مجھے دار نہیں لگی بطلب سلو لگی اس کی وجہ یہ کہ شروع میں جو سٹوری بلکل سلو چلی رہی تھی لیکن میں نے آخر میں سوچا تھا کہ بہت سارے ٹویسٹ میں ملنے والے ہیں لیکن آخر میں جب یہ بات پہ سلی کہ اس کی جو مدر تھی وہی جو تھی بیسیکلی بیمار پرسن تھی ان کی دماغ کے اندر جو بہم اس طرح کے گھومتے رہتے تھے کہ وہ بروس وین کے فادر یعنی تھومس وین کو جو ہیں اپنا ہزمنٹ مانتی تھی اور واکین فینکس کو یہ بتایا کہ وہ ان کا بیٹا تھا تو یہ پلوڈ مجھے بالکل شروع سے لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہی جانے والا ہے کیونکہ تھومس وین کا رول شروع مووی سے ہمیں بہت دکھا جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی ایسا ہی سین ہوگا کہ جو کر ان کا بیٹا ہوگا یا ان کا کوئی ریلیٹیوڈ ہوگا اور بلکل مووی کے اخر میں ایسا ہی ہوا تو میں یہاں تھوڑا ڈسپوائنٹڈ تھا کہ میں نے اس مووی کا ایک بڑا ٹویسٹ ایکسپیکٹ کیا تھا لیکن وہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ایک مزدار چیز مجھے جو وہ دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ اس یونیورس کے اندر بیٹوین ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ ابھی صرف مشکل سے دس سال کا ہے تو یہ دیکھنا بڑا مزدار ہوگا کہ کس طرح کبھی فیوچر کے اندر یہ مووی جو ہے ہماری مین ڈی سی ایو کے ساتھ کروس آور کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جو ہم بیٹوین ورسیس سپر مین کے اندر بیٹوین دیکھ رہے ہیں کم سے کم بھی 45 پلس ہے اور ابھی اس وقت جو ہم مووی کے اندر جوکر کے ساتھ بیٹوین کو دیکھا وہ ابھی دس سال کا بھی نہیں ہوا ہے تو مطلب اس ٹائم تک تو جوکر نکل چکا ہوگا اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ہم اس جوکر کو جو ہے مین ڈی سی ایو کے اندر انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے جہاں تک اندرز ہے کہ اب ڈی سی موویز جو ہیں وہ اسی مووی کے بعد چلنا شروع ہو جائے مطلب جو آپ نے اب تک دیکھا ہے بیٹوین ورسیس سپر مین وغیرہ وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو وہ لوگ ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ موویز بالکل بھی نہیں چل رہی ہیں اور ایک طرح سے انہوں نے ڈی سی یونیورس کا یہ ایک ریبوٹ کر آئے اگر پہلی مووی آپ کی اسٹوڈیوز کے سکسیسفل ہو جاتی ہے تو آگے بہت زیادہ امید ہوتی ہیں کہ آپ بھی ساری موویز چلنے والی ہیں اس کے لئے میں دوبارہ ایک زیمپل دینا چاہوں گا مارول اسٹوڈیوز کی آئرن منگ کو اب بات کرلتے ہیں اس مووی کے ڈار ہونے پہ جس کے بارے میں ہم نے اس کی ریلیز ہونے سے پہلے بہت بیک لیش دیکھا بہت سارے لوگ شوشل میڈیا پر اس کے خلاف بول رہے تھے کہ جوکر مووی نہ دیکھی جائے اس کی سکریننگ نہ کی جائے اس کی وجہ سے لوگوں پر بہت بورا اثر پڑے گا لیکن مجھ سے کر آپ پوچھیں گے تو یہ ایک آر ریٹیڈ مووی تھی اور آر ریٹیڈ مووی کے حساب سے جو تھا اس میں بلکل بھی کوئی ایسا وائلنس نہیں تھا جو کہ نیا ہو یا پھر بہت زیادہ ڈیپ ہو میرے حساب سے یہ کوئی اتنی زیادہ وائلنس والی مووی نہیں تھی اور لوگوں نے بلا وجہ ہی اس کو جو ہے اتنا بڑا چڑھا کے بتایا کہ اس میں وائلنس ہے یہ بہت ڈارک ہے جبکہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگا کیونکہ آپ ایک ویلن کی جب سٹوری دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ڈارک سٹوری ہی ہوگی اسی کی وجہ سے وہ ویلن بنا ہوگا اگر آپ بھول گئے کہ مادل سٹوری اس کی بلیک پین تھر تھی اس میں اگر آپ کل مانگر کی سٹوری کے اوپر دھیان دیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ اس سے ڈارک کسی اور کی سٹوری ہو سکتی ہے کہ کس طرح بچمن میں ہی اس کی فادر کو مار دیا گیا اور اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا مطلب نہ اس کا کوئی باپ تھا نہ کوئی بھائی تھا اس کو اکیلے اپنے اوپر ہی چھوڑ دیا گیا تو آپ اس کی زندگی کے اوپر دھیان دیجئے کہ وہ کس طرح پلا بڑا ہوگا اور تب جا کے وہ کل مانگر جیسا ویلن بنا ہوگا تو اسی وجہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ مووی بلکل بھی ڈارک نہیں لگی بلکہ یہ ایک صحیح چیز دکھائے گئے یہ کہ ڈپریشن جب ہوتا ہے تو بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کو مزاق میں نہیں لینا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس مووی نے بہت اچھا لیسن دیا ہے کہ اگر ہماری سوسائیڈی میں کوئی سب بندہ ہے کیونکہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اس سے بات کریں نہ کہ ہم اس کو اور اکیلا چھوڑ دیں منہ وہ بھی کل کو جوکر بن سکتا ہے اس مووی کی سب سے خاص بات مجھے یہ لگی کہ نہ اس کے اندر کوئی ویلن تھا اور نہ ہی کوئی ہیرو تھا مطلب یہ سٹوری جوزے صرف ایک انسان کے اوپر ایک نارمل پرسن کے اوپر ویس کی گئی تھی اور اس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ جب ایک نارمل پرسن پر بری چیزیں گزرتی ہیں تو اس کو اچھائی اور برائی کا فرق نہیں پتا چلتا ہے اور پھر وہ برائی کی طرف چلتے جاتا ہے چلتے جاتا ہے اور ایک دن وہ Crime Lord of Gotham بن جاتا ہے تو بات کر لیتے ہیں مووی کی ریٹنگ کی کیونکہ اس مووی کو DC کی دوسری مووی سے کافی زیادہ اچھی ریٹنگ ملی ہے اور یہ دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ خوش ہوں پرسنلی کیونکہ اس کو IMDB بھی ریٹنگ ملی ہے 10 out of 9 اور روٹن ٹومیٹوز پر اس کو 69% ملا ہے جبکہ روٹن ٹومیٹوز پر آرڈینس سکور جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور میں اس مووی کو دینا چاہوں گا 8 out of 10 میں پورے مووی کو جو مارکس دوں گا وہ ووکن فینکس کی جو ایکٹنگ ہے ڈائریکشن ہے اور جو اس مووی کے اندر دیپریشن کے ریلیٹری چیز دکھائی گئی ہے یہ بہت کم مووی اس کے اندر دکھائی جاتی ہے تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے کہ اس طرح ہمیں دیپریشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور جو دیپریشن سے گزر رہا ہے اس کا مزاگ نہیں اڑانا چاہیے تو اس چیز کے لئے میں نے اس مووی کو اتنے زبردست مارکس دیئے ہیں دو مارکس میں سے اسی لئے کارٹروں کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کلنگ جوک اور ہی سٹوری ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا پھر اگر وہ اسٹوری نہ ملتی تو ہمیں لاس میں ایک زبردست ٹویسٹ ضرور ملتا تو اسی کی وجہ سے یہ دو مارکس میں نے اس کو نہیں دیا ہے لیکن اوورال اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ مووی بہت زیادہ زبردست دمدار تھی اس کی سینیمیٹو گرافی اس کا میوزک اس کی کلر گریڈنگ اگر آپ بہت زیادہ زبردست تھی بالکل یہ ورث رکھتی ہے کہ اس کو آپ سینیما میں جا کے دیکھیں اس مووی کو انجوائی کریں اور میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مووی جو ہے آر ایٹریٹری تو اس لیے ایٹین پلس اگر آپ ہیں تو ہی اس مووی کو دیکھئے گا اگر آپ اس سے کم ایچ کے ہیں تو اس مووی کا اثر آپ کے اوپر کچھ اور ہو سکتا ہے جیسا کہ میں جو ہوں بتا رہا ہوں کہ میرے حساب سے یہ مووی ڈارک نہیں تھی کیونکہ میری ایچ زیادہ ہے مجھے یہ چیزیں ڈارک نہیں لگتی ہیں لیکن جو لوگ ینگ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا برین ینگ ہو تو ان کو جیسا اپنیزوں کے بارے میں معلوم نہ ہو پہلے تو ان کو یہ مووی بہت ڈارک لگے اور ان کے اوپر غلط اثر ہو تو میں یہی سیڈیس کر رہوں گا کہ اگر آپ ایٹین پلس ہیں تو ہی یہ مووی دیکھئے گا سو گائز اس مووی کے ریلیٹیڈ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا کوئی سیکول وغیرہ آئے گا یا نہیں آئے گا جبکہ اس کا سیکول ایک زبردست طریقے سے بن بھی سکتا ہے لیکن واؤک ان فینکس جو ہیں اپنے رولز کے لیے اسی لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی مووی کا سیکول نہیں کرتے ہیں اور مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس مووی کا بھی کوئی سیکول آئے گا یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ ایک گھوہی ہو رہے مطلب اس جیسا ہیرا کبھی بنا نہیں تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس جیسی مووی کا کوئی سیکول بنے گا اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مووی کا کوئی سیکول نہ بھی بنے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ سیکول جو ہوتے ہیں وہ اکثر پہلی مووی جیسا جو ہے زبردست امپیکٹ نہیں ڈال پاتے ہیں اور پھر اس فرینچائز کا نام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ یہ مووی جو ہے اپنے اندر بہت زیادہ زبردست ہے اس کا باکس آفیس کلیکشن بھی بہت اوپر جا رہا ہے اس نے تقریباً اکتوبر کی مہینے کے اندر جو ہے ہائیسٹ اوپننگ بھی اکچیف کر لیا ہے تو یہ ڈی سی کا ایک نیا اپروش تھی اپنی موویز کی طرف اور میں کہوں گا کہ یہ اپروش ان کا بہت زیادہ اچھا تھا اور اسی طرح وہ چاہیں تو ایک مووی کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیریکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پر فوکس کریں تو اس طرح کی اور موویز بھی بنا سکتے ہیں لیکن بات آ جاتی ہے وارڈنر بروس کی وارڈنر بروس جو ہے وہ ڈی سی کو ہمیشہ اس کی اچھی موویز کو بیکار کر رہی دیتے ہیں لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مجھے ڈی سی سے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا ہم مارویل سے ایسا نہیں ہے کہ مارویل سے مجھے زیادہ پیار ہے اور ڈی سی سے میں نفرت کرتا ہوں بلکہ دونوں کار میک بک سے دونوں ہماری انٹرینمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ہمیں دونوں کو ہی انجوائی کرنا چاہیے وہ بات الگ ہے کہ مارویل جو ہے موویز اچھی بنا رہا ہے تو اسی لئے میں اس کی بات زیادہ کرتا ہوں اور ڈی سی کی موویز کی زیادہ بات نہیں کرتا ہوں لیکن آئی ہوپ کہ جب ڈی سی اپنی اچھی موویز بنانا شروع کرے گا تو میں اس کی بھی پروپر ویڈیوز بناوں اپنے چینل کے اوپر سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا جوکر کا ریویو پسند آیا ہوگا میں نے اس میں جو ہے اپنا اونس روپینین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ اس مووی کو ٹین آٹا کتنی ریٹنگ دینا چاہیں گے اور ساتھی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز جب میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں تو ان کا نوٹیفیکشن آپ کو فورا سے مل جائے سو گائز دسیس پیٹ ٹائگر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھینکیو سو مچ